بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایویڈنس ہے یا اس کو جب ٹیسٹ پہ اگر ہم شروع میں جو ٹائپ ٹو سگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں اگر ٹیسٹ کرنا ہے انسولین کا تو وہ انسولین نارمل بندے سے زیادہ مقداریں بن رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لب لبے کی یہ بیماری ہے ہی نہیں یہ بیسکلی دو مین وجوات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لب لبہ آثان انداز ہوتا ہے نمبر ایک کہ ہمارے جسمیں چربی کی وہ مقدار بڑھ جاتی ہے جو پیٹ کے اردگرد ہے جو ہماری کمر کے اردگرد ہے اور میدے کے ساتھ خاص چربی ہوتی جس کو اومنٹم کہتے ہیں اس میں چربی کی زیادتی کی وجہ سے انسولین کے فنکشن میں انسولین کے کام میں رکاوٹ آتی ہے اس کو کہتے ہیں انسولین ریزسٹنس جب انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے تو پھر لب لبے کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے تاکہ اس رکاوٹ کو دور کرے جب وہ انسولین زیادہ مقدار میں بناتا ہے کانٹینیوسلی بناتا جاتا ہے اور اس کو ریسٹ نہیں ملتا تو اس کے سیلز میں یا اس کے خلیوں میں تبدیلی رونما ہوتی ہے جس کو ہمارا قوت مدافیت کا نظام جو ہے وہ یہ اس کو لگتا ہے کہ جو ہمارے اندر یہ سیل ہے یہ اب ایب نارمل ہے نارمل نہیں ہے تو اس کو وہ خود سے ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے اس کو کہتے ہیں پروگرام سیل ڈیتھ یا ایپ آکٹوسز تو جب وہ پروسس سٹارٹ ہوتا ہے جس میں تب یہ ان خلیوں کی کمی واقع ہوتی ہے اور یہ انسولین کا بننا اس میں سے کم ہوتا چلا جاتا ہے دوسری وجہ جو چھوٹی آنٹ ہے اس میں ایک ہارمون ہوتا ہے جی ایل پی ون جو ہر عام انسان میں ہوتا ہے اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے انسولین کو بنانا ہے پینکریاس سے اور انسولین کو مدد دینی کے وہ اپنا کام کرے جب اس کی کمی ہو جاتی ہے جس میں ٹائپ ٹو ڈیابیٹک پیشن میں ہے تو یہ جو سپورٹ مل رہی ہوتی ہے لب لبے کو وہ ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے ہیلتھ ان پاکستان ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تو ایک تو سپورٹ کی وجہ سے سپورٹ کی کمی کی وجہ سے یا اس مدد کی کمی کی وجہ سے لب لبے پہ اثر پڑتے ہیں اور دوسرا آگے سے رکاوٹ آگئی تو یہ دو وجہات ہیں اب اس کے ٹریپمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو بنیادی وجہ ہے لب لبے کو کمزور کرنے کی اس کو ہم دور کرتے ہیں یہ میٹابولک سیجری کے ذریعے یہ میٹابولک سیجری لیپروسکوپیکلی کی جاتی ہے کیمرے کے ساتھ کرتے ہیں اس کو بغیر بڑے کٹ کے اور یہ عموماً ڈیڑھ گھنٹے کا یا نوے منٹ کا پروسیجر ہوتا ہے اور اس میں وہ وجہ ختم کرتے ہیں جو بنیادی وجہ ہوتی ہے جب وہ وجہ ختم ہوتی ہے تو لب لبے کی تو یہ ڈیزیز ہی نہیں ہے تو لب لبے کے جو ڈیمیج ہونے کا یا پینکیاز کے ڈیمیج ہونے کا سلسل ہے وہ وہیں پہ سٹاپ ہو جاتا ہے اور اس کے جو کمزور خلی ہوتے ہیں وہ بھی صحت مند ہونا شروع ہو جاتا ہے